اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر ای 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 س ٹریٹ کے پلیٹ فرم پہ آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہو بہت بہت ویلکم ہو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب بٹکوائن ورسز یو ایس ڈی کے عوالے سے اور بہت ساری ڈیمانڈ تھی کہ سار کرپٹو کرنسی پہ آپ ویڈیو بنائے صرف گولڈ پہ ہی بناتے ہیں تو دیفنیٹلی ہماری ویکنڈ پہ انالسز گولڈ کے علاوہ بٹکوائن اور یو ایس ڈی ٹی پہ بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تالہ آپ کنٹینیولی سیریس ہم کرپٹو کرنسی کے سٹارٹ کرنے والے ہیں اور پلی لسٹ جو ہوگی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اس کا بھی لنک دسکرپشن میں دے دیں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بٹکوائن جو ابھی سر اپنا اٹھا رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دوبارہ سے گرے گا بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو کہاں سے بہترین اس کی بائنگ بنے گی کہاں تک یہ جا سکتا ہے آج ہم سارے ان ٹاپک پہ بات کریں گے مختلف ٹائم زون میں ہم بات کریں گے کہ کہاں سے ہم کو لینا چاہیے اور کہاں سے نہیں میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای 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 می ای س ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم فرنڈ آپ کے سامنے بی ٹی سی ورسز یو ای س ڈی کا ایک چارٹ ہے اور یہ منتلی چارٹ ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بٹکوائن نے سب سے ہائی جو مارا تھا وہ فرسٹ نومبر دو ہزار ایک کیس میں مارا تھا جو کہ آل مو ستر ہزار ڈالر کے آس پاس سٹاپ چوکے بٹکوائن دوبارہ سے واپس آیا کہاں پہ آیا جی جو تقریباً آلموسٹ اس کی اگر اس لور ویک کی بات کریں تو یہ تقریب پندرہ ہزار نو سو بیاسی ڈالر پہ آیا اور یہ فرس نومبر دو ہزار بائیس کو لو مارا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک سال میں کے بعد اس نے لوگ دکھایا دوبارہ سے اب دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ کیا فرس نومبر دو ہزار تئیس کو گولڈ دوبارہ سے اپنا ستر تک بریک کر سکتا ہے یا نہیں بلکل ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گولڈن اپورشنٹی تھی بہت سارے لوگوں کو بتایا میں اس ٹائم بتاتا بھی رہا کہ آپ بیٹکوئن کو بائے کر لیں لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آکے ڈرانا شروع ہو جاتے ہیں نئی جی یہ کریش ہونے والا ہے بیٹکوئن جو سات ہزار کو ٹچ کر جائے گا بیٹکوئن ختم ہونے والا ہے تو جب گولڈن اپورشنٹی آتی ہے تو آپ اس کو اویل کیا کریں ڈیفینیٹلی رسک ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اویل کریں آج جن لوگوں نے جن لوگوں نے اس ٹائم اویل کیا یقین کریں پہنچ چھے منت چار ایک منت ہوئے چار پہنچ منت اور بیٹکوئن دوبارہ سے اپنی اچھی پوزیشن پہ یعنی اٹھائیس ہزار اس ٹائم بیٹکوئن جو پرائیس چال رہی ہے اٹھائیس ہزار پلس چال رہی ہے میں آپ کو اپنی منتلی جو بائنگ ہے جو میں نے اپنی گروپ میں بتائی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے شو آف کرتا ہوں ریڈی رہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پلوٹڈ سگنل آگیا ہے جس میں انٹری دیکھیں دو ہزار دو بیس ہزار اکتیس سے انٹری تھی اور اس کا ٹی پی جو ہے نا وہ سترہ ہزار ساتسو تریپن پہ تھا فرس ٹی پی اس کی ہوگی بائیس ہزار دوسری ٹی پی ستائیس ہزار بھی ہو جائے گے تیسری ٹی پی کی طرف گول جا رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ٹی فور کرے گا اور پینتیس ہزار اس کی جو ہے نا ایک ریزیسٹنس ہے یہاں سے یہ دوبارہ سے واپس بیک ہو سکتا ہے ابھی اس کی تیس ہزار بھی بہت سٹرونگ کی سپورٹ ریزیسٹنس ہے جہاں سے یہ دوبارہ بیک ہوگا لیکن سوال یہی ہے کہ کیا بیٹکوائن ہم دو ہزار تیس میں بائے کریں گے کہ نہیں آپ کو ابھی بھی چانس ہے جتنا یہ واپس جاتا ہے آپ اس کو اویل کریں اب ڈیف ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب تو یہ بہت مہنگا ہو گیا اب ہماری پانچ سے بھی باہر ہو گیا پانچ سے تو ابھی بھی ہمارے باہر ہی ہے لیکن بیٹکوائن ضروری نہیں کہ آپ ایک پورا بیٹکوائن خریدیں آپ سو ڈالر کا خرید سکتے ہیں دو سو ڈالر کا خرید سکتے ہیں ایک ازار ڈالر کا خرید سکتے ہیں جتنا ایکسٹرا منی جو آپ ویسے بینک میں رکھا ہ ہوا ہے اس کو آپ اس میں استعمال کریں کیونکہ یہ وولاٹائل مارکٹ ہے اس کے اندر لاسز بھی ہو سکتا ہے اس لیے لہٰذا آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ لاسز بیئر کرنے کا حصلہ رکھتے ہیں تو بیٹ کوئن کو جتنا آپ نیچے سے بائے کرتے رہیں گے اتنا آپ کے لیے یہ آنے والے فیوچر میں بہت بینیفل شابط ہونے والا کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ نومبر دوہزار تیس میں کو بی ٹی سی دوبارہ یہ ستر ہزار بریک کر سکتا ہے کیونکہ پوائنٹالیس ہزار کے بعد یہ ساٹھ ہزار اس کے بعد ستر روپری بریک ہوا تو ایک لاکھ کے آس پاس آپ کو بی ٹی سی ملے گا اس لیے آپ خوابوں میں سوچو گے کہ کاش کہ ہم بی ٹی سی اس وقت خرید لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ابھی اگر ہم فور آر کی کینڈل پر بات کریں کریپ کریپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کریپ کریپ بتا دو تو اس پہ میں آپ کو ذرا اس کے سپورٹ اور ریزیسٹنس بتا دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے فور آر کینڈل ہے بی ٹی سی کی اور بی ٹی سی اسٹرم جو انہا ریزیسٹنس پہ ہی کھڑا ہوا یعنی سیلنگ زون میں ہے اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر کرتے ہیں بی ٹی سی فور ایکس کے پلیٹ فرم پر کریپٹو کرنسی کو لاکھے تو بی ٹی سی کا ایک بائنگ یہاں پہ تھوڑا سا بن رہا ہے لیکن ابھی بی ٹی سی جو انہا جا سکتا ہے اٹھائیس ہزار ساتھ سو پہ وہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہتیس ہزار ایک سو پہ جا سکتا ہے وہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہتیس ہزار کی زون میں کہیں سے بھی سیل آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا جو بائے ہوگا پہلی سپورٹ ہوگی وہ اٹھائیس ہزار ایک سو بارہ ڈالر پہ دوسری سپورٹ جو ہوگی وہ ستائیس ہزار چھے سو چھارٹر پھر تیسری جو سپورٹ ہوگی وہ ستائیس ہزار کے چار سو پہ اور پھر اگر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مزید لور کی تو چھبیس ہزار آٹھ سو چوالیس اور اس کے علاوہ چھبیس ہزار پہ اور اگر آنکھیں بند کر کے آپ نے لیمٹ سیٹ کرنی ہے تو چوبیس ہزار پانچ سو پہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹی سی کی بھائنگ لگا کے سوچے اور اس کا ٹی پی آپ ساٹھ ہزار رکھ لیں وہ وہاں سے اٹھائے گا اللہ کرے گا وہاں سے اٹھا لیں مجھے لگتا نہیں کیونکہ اب اس کی سٹرانگ سپورٹ جنب پچیس ہزار بن چکی ہے اس سے نیچے جانی رہا اگر گیا تو پھر یہ آپ کی اٹھا لے گا اور پھر چوبیس بیس ہزار سے چوبیس ہزار کے درمین دوبارہ سے آپ اچھی سی بائنگ لے سکنے اب اگر اس کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اچھوار آر کی کینٹل پہ جو سگنل پلوٹ کیا میں نے وہ اٹھائیزار دو سو سنتیس پہ انٹری اور اس کے علاوہ اچھوار چھے سو چھہیسی پہلی ٹی پی ہے یہ ہٹ کرنے والا کرے گا اور آج ہی کرے گا بلکہ کرنے والا یہ اس کے بعد دوسری جو ٹی پی ہے وہ آتی سار چار سو ستائیس پہ ہے ایس ستائیس ہزار کے آس پاس ہے آٹھ ساتیس ہزار آٹھ سو سمتنگ کے پاس ایس سل پلوٹ کیا ہے تو اس طرح کی بیٹکوین کے حوالے سے اب آگے ہم انشاءاللہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے میں جو ڈیفرنٹ کوئن ہیں جیسے بین بی آئی ایتھیریم ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ درہ ویڈیو میں لائیں گے اور یہ گولڈن چانس ہے آپ کے پاس کے بیٹی سی کو آپ ہر ڈپ سے بائے کریں اور انجوائے کریں مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ